ایک بھی اپنی اپنی بھر مدید یہ دیکھیں یہ ارجنل بوش ہے یہ 300 تر ہے جو آپ کی ویڈیو دے کے ہمیں کال کرے گا اس کو یہ مشین 2200 روپی میں میں دے میں دگانداروں کو دیتا ہوں اس لئے میرے پاس جو پرچون گاہ کا آجاتا ہے اس کو بھی میں ہول سے ریت لگا دیتا ہوں اس لئے آپ یہ ایڈریل مشین لگی ہے نا یہ آپ کو 2700 روپی میں فی پی سوی دے یہ سارے کی ساریلائن 2700 روپی میں اچھا ایک چیز تمہیں نکال دی ہیں آپ نے تو کمال کر دی ہے اور کتنا لوڈ ڈاگئی اس کے واہ جی واہ کمال ہو گیا جی یہ آپ کو ملے گی صرف اور صرف 2200 روپے میں یہ سارے گرنڈے جو میں نے آپ کو 2200 روپے میں بتایا تھا یہ آپ کو فی مکسر راڈ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو 4500 روپے میں ملے گا صرف اور صرف راڈ کے ساتھ 4500 روپے اس کا خالی راڈ لینے چلے جائیں تو بارہ صرف روپے کا ہے ڈیلی جو دکھ مرلے کا لینٹر کا سریعہ جو لوگ بناتے ہیں اچھا وہ اس سے کچھ ہے نو بھائی جو اس کی کپر کی گرنٹی ہے بہت اچھی ورکنگ ہے اس کی یہ چھپکا مشین ہے جو گھر میں وائرنگ ہوتی ہے اور جو بٹن لگتے ہیں نا اس کی پلیڑ کی کٹنگ کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں بلٹی کے جانے کے پیسے بھی میرے کھاتے ہیں واپس آنے کے بھی میرے کھاتے ہیں بلٹی جانے کے پیسے برکنگ میں ہو چکا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ ویس یوٹیوب چینل پوری دنیا میں استعمال ہونے والے سستے اور میاری پاور ٹول پاکستان میں کہاں سے ملتے ہیں جانیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام عمر پی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں میں ٹھیک ٹاک اپنے کاروبار کے حالات و واقعہ سنائیں کاروبار کیسا چل رہا آپ کا جی بس آپ کو پتا ہے جو حالات چاہ رہے ہیں بھی شاگئی سے ہی پھر بھی ہر ٹائم الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ بتائے گا یہ ٹول جتنے بھی پاور ٹولز ہمیں نظر آ رہے ہیں ویڈیوز کے اندر یہ کن کن ممالک سے آتے ہیں اور آپ کے پاس کن کن برینڈز کے ٹول موجود ہیں جی یہ جتنے بھی ٹولز آپ کو میرے یہ ویڈیوز پر نظر آ رہے ہیں یہ مختلف ممالک سے ہم بوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو جائے مختلف برینڈ ہے جیسے مکیتہ ہے اچھا ڈی والٹ ہے کیانگ ہے ٹھیک ہے بوش کمپنی ہے بلیک انڈگر ہے ٹھیک ہے ہر تقریبا ہر برینڈ ہمارے پاس آتا ہے بلہ میں یہ سازے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں استعمال ہونے والے سارے کے سارے برینڈ آپ کی شوپ پہ ملنا ہے جی انشاءاللہ تقریبا سارے برینڈ مل جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹول سے سب سے پہلے ہمیں اپنی سب سے لویس پرائز میں خوبصورت سی کو ڈیل مشین دکھائیے گا اور جو بوٹ ہی ملاسی پرائز کے اندر ہو آپ کو ڈیل مشین دکھاتا ہوں یہ بوش کمپنی جرمن کی ہے اچھا یہ بوش جرمن ہے جس کی سب سے جو بڑی پہچان ہے یہ جو بوش لکھا ہے بوڈی کے اندر لکھا ہے ملہب یہ بوڈی کے اندر امبوز ہوا ہے یہ سٹیکر نہیں لگا یا یہ امبوز اتر نہیں جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ چائنا میں کچھ بھی نہیں ہے ملہب یہ اوریجنل بوش کی برینڈر ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے میں اب یہ سب سے پہلے چلیے چلا کے دکھائیے اور ہماری ویورس کو اس کی آگے فیچرز بھی بتائیں گا کہ کیسے کیسے یہ کام بیٹھتی ہے سب سے یہ پہلے دیکھیں یہ آپ جتنا بٹن پرس کریں گے نا اتنا کریں گے اس کے بٹن کے اندر ویریابل ہے اچھا ملہب جو ویریابلز ہوتے ہیں مچینز کے اندر جتنا بٹن پرس کرتے جائیں گے کتنی اس کی پھوڑ جاتا ہے واو زبرز ہو گیا جتنا آپ اس کا بٹن کھم پرس کریں گے یہ کھم پرس کریں گے تو اس میں انچز کے ساتھ سے ورمہ بھی ہوتا ہے کتنی انچ کا ورمہ اس کے اندر لگ سکتا ہے اس کے اندر دس ایم ایم کا برمہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن جو اس سے بڑا سائز ہے یہ بش کا اس میں چود ایم ایم کا برمہ لگ باو زبرز ہو گیا اس کے بعد اس سے بڑا سائز لینا ہے تو وہ ہلٹی میں آ جاتی ہے اچھا اس میں تین فنکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہلٹی تو بہت زیادہ چلی رہی ہے یہ جو لیبر ہے ہماری پاکستان میں خاص ہوئے پر بڑا سب سے زیادہ یہ ہی ٹھولی ہو جاتا ہے یہ اس کے تین فنکشن ہے یہاں پہ ساتھا ہے ڈرل ہے یہاں پہ ڈرل ہے اور ساتھا ہے ڈرنگ ہے یہاں پہ تو درہا چلا کے بھی ہمیں دکھائے گا کیسے کام بڑے گئے کیونکہ چلا کے لیے کھانا بہت ضروری ہے لوگ ڈیمانڈ بھی بار بار یہ ہی کرتے ہیں اور آگے جا کے ہم ان کی پرائز بھی جانے گے تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل پہ لائک کیجے گا ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ ابھی تاکہ رپیر نہیں ہوا مدلاب واہ آپ اس کو صبح آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک جو لیبر ٹائم ہوتا ہے آپ اس کو لگاتار ہی ڈیمانڈ بڑا سوڑا ہے تو تنمیر بھئی ایک چیز میں پوچھنا بھول گیا جو بہت ضروری ہوتی ہے ہر ہمارا ویور سوال بھی ہم سے یہی کرے گا سب سے پہلے جو ڈرل مشین تھی وہ پکڑ کے بتائے گا اس کی پرائز ہم جو گاگ چل کے خود ہمارے دیوان بھی آتا ہے اس کو تین ہزار کہتے ہیں اچھا اٹھائی سو ستائی سو فائنل میں دیتے ہیں ٹھیک ہو لیکن جو آپ کی ویڈیو دیکھ کے یہ تین سوٹر ہے جو آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں کال کرے گا اس کو یہ مشین بائیس ورپیمہ میں دیتے ہیں صرف بائیس ورپیمہ یہ بائیس ورپیمہ یہ دیکھ لیں تین سوٹر ہے اس کے اوپر ہمبر بھی لگا ہے رائٹ لیفٹ ہے یہ نہیں ہوگا کہ جو بائیسوں میں دوں گا اس میں ہمبر نہیں ہوگا میں یہی مشین بائیس ورپیمہ دیوں گا ابھی کسی نے لینی آپ نے لینی آپ لینی تو یہ آپ کی اونر ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے ہمارے جو ویورز ہیں خاص اور ان کے لیے خاص اور سپیچل ڈسکونڈ نکالا ہے تو تو نمیر بھئی اتنی کم پرائیس حیران کن پرائیس کیوں ہے اتنی کم پرائیس حیران کن یہی بات ہے بائیزان میرا کام ہے ہول سیل کا یہ سات گودام ہے میں آپ کو گودام میں لے کر جاتا ہوں نو دس ٹن مال وہاں پر پڑھا ہوا ماشاءاللہ اس کے بعد یہ دھگان ہے میں دھگان داروں کو دیتا ہوں اس لئے میرے پاس جو پرچون گاہ کا آ جاتا ہے اس کو میں ہول سیل ریٹ لگا دیتا ہے یہ دیکھیں یہ اریجنل بوش ہے اریجنل بوش اگر اس میں ذرا برابر بھی فرق آیا کہ یہ اریجنل بوش نہیں ہے تو میں ذیمہ دار ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ کس ممالک کی ہے یہ جرمنی سے آئی کی یہ جرمن کی ہے بوش کمپنی ہی جرمن کی یہ اریجنل بوش کی مشین تو پرائز کے معاملے میں بھائی جن ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں پرائز کے معاملے میں جو پرائز ہمیں یہاں پر ملی ہے تقریباً پورے کے پورے کنٹینر بار کے لیے کے اندر ہمیں یہ پرائز ملی ہے ابھی تو آپ کو ایک مشین کی ملی ہے آگے آگے بتائیں آپ آگے ہمیں بتا دیں کہ جو آپ نے ہلٹی دکھائی تھی اس کی کیا پرائز ہے یہ ہلٹی آپ کو ملے گی چار ہزار پے میں صرف چار ہزار پے میں کمال ہو گیا دی آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹولز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہماری لیبرز ہوگی ہمارے جو فیکٹریز میں لوگ جن کی کارخانے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ آگی چار انسی گرینڈر ہے چار انسی گرینڈر کیان کمپنی کی ٹھیک ہو گیا اس کو میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ برینڈ کس ممالک ہے کیانک کے یہ کوریا کا اپنا ذاتی برینڈ کوریا کا اپنا ذاتی برینڈ آپ اس کے جردہ چیک کریں برینڈر ہے برینڈر ہے یہ دوہیں نکال دی ہیں آپ نے اس کے محال کر دی ہے یہ ہو گیا اس کے لیے اس کے لیے اس کے بعد آپ چیک کریں اس کے لیے میں کتنی دفع کلاتا ہوں ایک ملن میں پچاس دفع کلاتا ہوں یہ خرابی کر جائے تو میری واو مطلب آپ اس کو بیچ بار ہمارے سامنے آپ نے اس کے لیے مچین جل رہی ہے مطلب آپ نے اس کے لیے اور کتنا لوڈ ڈاڈی واہ جی واہ کمال ہو گیا جی تو ترمیل بھی اس کی پرائز تو بتائیں جب یہ آپ کو ملے گی صرف اور صرف بائیس ہور پی میں صرف اور صرف بائیس ہور پی کے اندر گرینڈر ہے یہ بھی چار انچی ہے لیکن یہ آپ کو تین ہزار پی میں لے دیوالٹ کی گرینڈر ہے اچھا اس میں فرق کیا ہے تین ہزار پی میں اس میں فرق ہے اس کے اندر جو آر میچر ہوتا ہے اس کا سائز کا فرق ہے اس کا سائز کا فرق ہے کیونکہ لوگ بار بار ڈیماند کرتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں اس کو چلا کے بھی دکھائے کریں واہ سمال ہو گیا یہ تو آپ نے مشین کو فیلونا بنا دیا یقین کریں سمال ہو گیا مانچلا تنویر بھائی کی صحر سے آپ کو لگردل آؤ غاسم کی صحر کچھ نہیں ہے کتنا اچھا خاصا وزن وہ ڈال رہے ہیں تو اس کی پرائیس کیا ہے اس کی پرائیس یہ جو ڈیوالٹ کی ہے اس کی پرائیس تین ہزار پی ہے ٹھیک ہو گیا تو آگے چلتے ہیں آگے کون سا گرینڈر ہے وہ پر دکھائیے گا یہ بوش کمپنی کا گرینڈر ہے ٹھیک ہے یہ بوش کا اوریجنل گرینڈر ہے میری دکان سے آپ کوئی بھی چیز لیں آپ کو میں تیس منٹ دیتا ہوں اس کو چیک کرنے کے لئے اچھا اس کو لوٹ ڈال کے چیک کریں اس کو آن اوف کر کے چیک کریں جیسے مرضی چلا رہے ہیں جیسے مرضی چیک کریں ہمارے سامنے چیک کریں ہم آپ کو روپیں گے نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا واو یہ کمال میں لوٹ ڈالنے لگا ہوں ہمارے سامنے پورا کا پورا لوٹ ڈال لیا اور مشین جو ہے وہ تک سے مست ہوئی نہیں بلکہ چل ہی ریفی اڈٹا تو آگے چلتے ہیں آگے میں دیکھنا ہوں یہ جو میں نے آپ کو دو پیس تین پیس دکھائیں ہیں چار انچی ٹھیک ہے اس میں سلور باٹی بھی آتا ہے اس میں مکیتہ بھی آتا ہے اس میں پانچ انچی بھی آتا ہے اس میں چھ انچی بھی آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تقریبن تقریبن دس برینڈ ہے میرے پاس یہ دس برینڈ ہے دس برینڈ ہے کوئی بھی برینڈ لے لے اسی طرح میں چیک کرواؤں گا چیک کروانے کے بعد دو دن کے اندر پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ آ جائے گا اس مشین ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آگے آپ کو اس میں کٹرز بھی دیکھ رہا ہوں اور بڑی سب سے بڑی جس کو لینڈر توڑنے کے لئے اسمال ہوتا ہے یہ بھی کھلٹی ہے یہ کس ممالک کی ہے یہ ایمبر ہے یہ نیو ہے اچھا نیو چیز صرف چائنا کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ نیو ہے ہٹاچی کی کوپی ہے اریجنل ہٹاچی نہیں بلدہ آپ بتا کے دیں گے اگر نیو ہے تو نیو ہے میں بتاؤں گا اگر کوئی چیز نیو ہے نا اچھا میڈ ان چائنا تو میں بتاؤں گا یہ چائنا ہے اگر وہ لاٹکی ہے نا تو میں بتاؤں گا لاٹکی ہے لاٹ میں بھی دو تین ممالک ہیں ہاں کونگ ہے کوریا ہے سنگاپور ہے ملیشیا ہے تائیوان سے میری اپنی امپورٹ ہے میری ذاتی امپورٹ ہے اور یہ مطلب یہ جن ممالکہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ان ممالک سے ہو کے بھی آ چکے ہیں اور ان سے سمان مگوار ہیں خود جا کے میں خود مگوار ہوں سمان اب تو جس ملک کی ہوگی چیز کی جو سپیشیفکیشن ہوگی میں وہ پہلے بتاؤں گا قیمت بعد میں بتاؤں گا تو جو لوگ لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہماری ویبرز کو اپنا اڈریس بتائیں کہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں پہ ہے کیسے لوگ یہاں پہ آئیں اور جو لوگ لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو خود آنا چاہتے ہیں محمد تنویر نام ہے میرا دلال پاور ٹول صوبے والا روڈ پانی والے فیلٹر کے ساتھ میری دوان ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ صوبے والے روڈ پر جانا ہے صوبے والے روڈ پر کہیں سے بھی آپ پوچھ لیں بلال پاور ٹول ہر بند آپ کو میرا نام بتا رہے گا مانچ اللہ یہ ہولسل سپلائر ہیں پورے کے پورے کافی شوپس پر نام ہی لے سکتا ان کو سپلائے بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو ان کا جو ریٹ ہے باقی ہماری جو ویڈیوز میں ریٹس ہیں بہت زیادہ فرق ہوں گے جا کے چل کے ہم تمام گرینڈرز کا تمام ڈریلز کا بھی بتائیں گے اور اگر آپ نے اونلین چیز لینی ہے تو فیسبوک پہ میرا پیج ہے بلال ٹریڈرز اور اوڑ مشینری سٹور اس پہ میرا نمبر لکھا ہے اور جو دکان پہ اگر کسی نے تصویریں مگا نیا ہوتا ہے یہ تھا کہ میں کبھی سیٹی سے باہر ہوتا تھا تو کسبر فون کرتا تھا مجھے تصویریں دیں تو میں نہیں دے سکتا تھا اب ایک لڑکا میری دکان پہ اسی کام کے لیے اس کا نمبر میں ابھی میں انشان کر دوں گا اس نمبر پہ آپ اسی کریں آپ کو ڈریل مشین چاہیے ہمبر چاہیے مکسر چاہیے پائپ گٹر چاہیے ڈگری گٹر چاہیے روڈ گٹر چاہیے کوئی بھی چیز پاور ٹول آپ کو چاہیے اس نمبر پہ فون کریں وہ آپ کو اس کی تصویریں دے گا اس کی قیمت دے گا اور اگر آپ کی اور میرے اس کریگر کی ڈیل ہو گئی تو آپ کو بقاعدہ ویڈیو کال کر کے ورکنگ کر کے آپ کے سامنے پیک کرے گا اس کے بعد بلٹی کروائیں ایک چیز میں پوسنا آپ سے بول گیا کہ اس کی جو گرنٹی ہے جتنے بھی آپ مشینیں آگے آپ دکھائیں گے جو ابھی دکھائیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے تو کوئی بندہ آکے جسے خرید کے لے کر جاتا ہے تو دو دن کی اس کے پاس گرنٹی ہے تو دو دن کے اندر اس کو پسند نہیں آتی ہے اس کو بڑی چیز چاہیے جیسے چار ہنچی گرنٹر لے گیا اس کو پانچ چاہیے تو وہ چینج کر سکتا ہے سب سے زیادہ اعتبار چاہیے ہوتا ہے آن لین گاغ کو آن لین گاغ جو بھی مجھ سے چیز مگواتا ہے اس کو جب چیز ملنی ہے اس نے چیک کرنی ہے چیک کرنے کے بعد اس کو پسند آگئی تو وہ چیز اس کی ہوگی ہے اگر اس کو نہیں پسند آئی وہ واپس میری دکان کو پلارکو کروائے بلٹی کروائے بلٹی کے جانے کے پیسے بھی میرے کھاتے ہیں واپس آنے کے بھی میرے کھاتے ہیں یہ ورکنگ میں ہو چکا ہے میں نے پرچوں ایک بندے کو نواب شاہ میں ایک ہلٹی بیجی ہے اس کا آج فون ہویا ہے اور میں نے بڑے کلوز بات کر کے فون بند گیا وہ تینکیو کرتا تھا بڑی اچھی ہلٹی ہے یہ ہے میں اب دو چیزیں اور مگو آنگا میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کے پاس جب چیز آئے گی تو اچھی ہوگی تو آپ کی ہے اگر چیز آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ واپس بلٹی بیجی دکھیں یہ بہت بڑی امانداری کی اور ہنسلا وزائے والی بات ہے کہ ماشاءاللہ چیز پسند آئے گی تو آپ کی ہے بھائی جان نہ آئے گی تو میری ہے پر آپ چیک کر لیں پہلے اچھے سے استعمال کریں کوئی پروبلم ہوگی تو پھر آپ بتائیں مزید اس کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے یہ جو سمان آتا ہے اس میں رپیر سمان بھی ہو جاتا ہے مطلب امپورٹ آئی ہے ہوں کون سے اس میں دو مشینیں خراب نکلائیں ہیں دس مشینیں خراب نکلائیں ہیں وہ ہم نے پھینکنی تو نہیں ہے ہم نے ان کو رپیر کرنا ہے میں جو چیز رپیر کرتا ہوں اس کا بقاعدہ طور پر گاہ کو بتاتا ہوں کہ اس کی یہ چیز رپیر ہو چکی وہ گاہ کی مرضی ہے خرید دے یا نہ کریں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی تو وہ رپیر میں اس کو ارجنل کہہ دوں اگر ایک مشین ہے اس کا اندر سے آرمیچری چینج ہو گیا تو وہ تو ارجنل برینڈ رہی نہیں ہے اس لئے میں کسٹمر کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز یہاں سے رپیر ہو چکی ہے تو آگے چلتے ہیں آپ ہمیں کٹر کا بتائیے گا اور بے شمار پاور ٹول ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے یہ کٹر جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈیوالٹ کا کٹر ہے یہ جو اس کے ساتھ بلیڈ لگا ہے یہ ابھی تک جو کمپنی نے لگایا تھا وہ ہے یہ دیکھیں اس کے گیج نظر آ رہی ہے نمبرنگ نظر آ رہی ہے یعنی کہ جو کٹر زیادہ استعمال میں ہو جاتا یہ نمبر سارے مٹھ جاتے ہیں یہ بہت کم استعمال ہوا ہے میں آپ کوئی ہے نا چلا کے دکھائیں کیسے کام کرتا ہے کیونکہ کٹر بھی لگا ہے تو احتیاط کیجئے گا ہمکا دیکھو ویبیک یہ تک ہے اس کو دکھٹن نہیں کھلاتا دو اگر تک کہہ چلا کے ملکح قروضہ چلا کے چھوڑ پھ Secophy چاہہ پھلتا رہنی یہ چلتا رہ فیث نحب اس کو میں اگر لٹ ڈولو تو یہ سارا چو سراب ہو جائے گا آپ اپنی لکڑی لے کریں سکھ سے سکھ اس کو چیک کر کے لے کر جائے تنویر میں اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز آپ کو ملے گی 6200 روی ہے 6000 روید کٹر کے ساتھ یہ بلیڈ کے ساتھ 6200 روید یہ بار بار احران نہ ہو آپ کے یہ قیمت کام میں جو قیمتیں آپ بتا رہے نا لیٹرلی مجھے آپ نے احران پریشن کر رہا ہوں کیونکہ میں 20 دکانوں کو مال سپلائی کرتا ہوں سریعہ کٹر پڑا ہوں میں یہ چک کروا دوں پھر اس سے آگے چلتے ہیں تار لگایا رہا ہے اچھا یہ کار تھا کیسے یہ سمجھ نہیں آرہی مجھے کارٹے کا کیسے گئے سریعہ نو بھائی جو یہ تو بڑے رام سے کارٹ دی ہے اس نے مجھے در رہا تھا کہ بتا نہیں کیا کٹے گا کٹر اس کے اندر ہڈرالک ہے ہڈرالک یہ بلکل اس کو پیچ کس تک نہیں ابھی تک لگا جیسا آیا ہے اس کا سوچ بھی ابھی تک اپنا ہی لگا ہوا ہے جیسا آپ ویڈیو میں بتا رہے تھے ہمیں پہلے کہ سوچ کارٹ دیتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت آپ کو ملے گی اٹھائیس ہزار پر سریعہ اٹھائیس ہزار پر اب مارکیٹ میرے پاس آنے سے پہلے مارکیٹ کا ایک وزڈ کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ سب جو لگے ہیں یہ نئے ٹول ہیں نئے سے مراد ہے یہ سب میڈین چائنہ ہے میڈین چائنہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ڈیوالٹ کی گرینڈر دکھائی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی ڈیوالٹ ہے لیکن یہ چائنہ ہے یہ اریجنل کی کپی ہے کپی کپی کبھی بھی اریجنل نہیں بنتی ٹھیک ہو گیا تو اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت آپ کو ملے گی تین ہزار چار سو پر اس کی قیمت میں نے تین ہزار بتا رہا ہے ابھی یہاں پہ ایک بات ہے تو پرانے مشین تین ہزار پے میں نہیں تین ہزار چار سو میں جو لوگ نہیں کیوں نہیں آخری دیں ٹھیک ہے اس کے ورکنگ میں فرق ہے یہ ڈیوالٹ کی کپی ہے اچھا اور وہ جو ہے وہ اریجنل ہے گوڑوں کے میار کے مطابق ہے اب ڈیوالٹ چار انچی اینگل گرینڈر کی گوگل پہ جو بھی آپ کے پاس ہے نیٹ چیک کریں اریجنل کی قیمت چیک کریں اور آپ کو پتا چل جائے گا اریجنل میں چینہ میں فرق ہے یہ بھی بہت اچھی قوالٹی ہے ہر چیز میں قوالٹی ہی اوپر لچے ہوتی ہے اچھی قوالٹی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی کم قوالٹی کی بھی ہوتی ہیں یہ کپی ٹھیک ہو گیا تو آگے میں دیکھ رہا ہوں ڈیل مشین بھی لگی ہوئی ہیں یہ ان کی پرائز بھی بتائیے گا ساری ایک جیس ہی لگی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت سی یہ والی آپ کو ملے گی اٹھائیسو ارپیل ہے یہ لکڑی کا روٹر ہے یہ روٹر ہے لکڑی کے اوپر ڈیزائن ڈالنے کے لئے یہ ویریابل شپیل لگی ہے آپ اس کی سپیڈ جتنی زیادہ کار لیں جتنی کام کار لیں یہ کتنے گا ہے یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف اٹھائیسو روپے میں صرف اور صرف اٹھائیسو روپے میں ڈیزائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ جو بھی اسیسریز ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں ڈبا ہے یہ کوپر میں مکیتہ لکھا ہے اس کے اوپر یہ آپ دکھا سکتے ہیں مکیتہ لکھا ہے لیکن یہ مکیتہ کی کوپی ہے ملکہ مکیتہ کی کوپی ہے یہ آپ کی مانداری آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کوپی ہے بلکل بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا آگے یہ میں دیکھ رہا ہوں ایک اور یہ اوپر کٹر لگا ہے اس کے ساتھ یہ کیا چیز ہے یہ رنڈہ مشین لگی ہے اچھا یہ بھی مکیتہ کی کوپی ہے یہ بھی مکیتہ کی کوپی ہے نیا اسمان جو بھی ہے نا وہ کوپی میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت use ہوتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھی کوالٹی ہے اس کی بائی لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے کسٹمر کو یہ کوپی ہے ٹھیک ہو اس کی پرائز آپ کو ملے گی سات ہزار دو سور پہ صرف سات ہزار دبے کے ساتھ اسیسری کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو آگے چلتے ہیں آگے میں دیکھ رہا ہوں اوپر ہنٹیز بھی لگی ہوئی ہیں اور اس سے اوپر بھی ہنٹیز لگی ہوئی ہیں مطلب پورے کا پورا مطلب میں کن کن برینڈ کا بتاؤں آپ کو جو سارے کے سارے برینڈ آپ کو یہاں سے مل دیں گے یہ بوش برینڈ ہے بوش برینڈ یہ بلیکن دیکر ہے ان کی پرائزز بھی ساتھ ساتھ بتا دیں تاکہ لوگ جو لینا چاہتے ہیں یہ جتنی بھی آپ کے ڈرمشین لگی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ساتھائیسو روپے میں فی پیس مل دیں گے یہ سارے کے سارے لائن ساتھائیسو روپے میں ہیں سارے لائن نہیں ایک پیس ساتھائیسو روپے میں ہیں اچھا ایک پیس مطلب مطلب ساتھائیسو روپے میں فی پیس یہ سکل کمپنی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوالٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں یہ ڈاؤنجنگ کمپنی ہے واو یہ بھی اتنے کیا ساتھائیسو ستہائی سو میں یہ بوش آ گیا یہ چودہ ایم ایم ہے جو پہلے بتائی تھی وہ دس ایم ایم تھی وہ تھی بائی سو میں یہ چودہ ایم ایم ہے یہ آپ کو ملے گی اٹھائی سو رفے میں تو آگے پیچھے میں گرینڈر دیکھ رہا ہوں اور اوپر کٹر بھی لگے ہیں میں بڑے والے ان کی پرائز بھی ذرا بتائیے گا یہ تو آپ نے چلا کے میں نہیں دکھایا ہمیں اس کی پرائز آپ کو ملے گی پندرہ ہزار پہ ہے اس کی پرائز ملے گی ستارہ ہزار پہ یہ بھی پندرہ ہزار پہ ہے یہ بیس ہزار پہ ہے یہ سارے نو انچ والے ہیں سات انچ ہوگا وہ اس سے تھوڑا کم پرائز میں ہوگا تو آگے میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ یہ گرینڈر ہیں ان کی کیا کیا لائن جو ہے کس طرح پرائز ہیں ان کی یہ سارے گرینڈر جو میں نے آپ کو بائی سو رفے میں بتایا تھا یہ سارے کے سارے لائن میں بتاتا ہوں وہ جو میں نے ریڈ گرینڈر بتایا تھا کیانگ کمپنی کا وہ یہ لگا ہوا ہے یہ بائی سو میں یہ لگا ہوا ہے بائی سو رفے میں اس کے بعد وہاں میں نے آپ کو ڈیوالٹ بتایا تھا تین ہزار پہ یہاں سے جو ڈیوالٹ لگا ہے وہ تین ہزار پہ ہے وہ ہم نے چار پانچ پیس علیدہ کیے تھے اچھا یہ جتنی مشینیں ہوتی ہیں جو موٹرز ہوتی ہیں جو کپر ہوتا ہے یہ اریجنل ہی ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی دو نمری دو نہیں ہوتا میں جو بتاؤں گا نا اپنی دکان پہ وہ ہوگا مطلب یہ جو امپورٹ ہوتی ہیں لڑکی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہوتی ہی کپر میں اریجنل چائنا میں سلور آتا ہے لیکن میں جس چیز کا کپر بتاؤں گا وہ کپر ہی ہو ماشاءاللہ یہ ڈگری کٹٹ ان کی جرہا ہو سکے تو ون ون کر کے میں بلکل بتاتا ہوں اور یہ برینٹ کون کون سے ہیں بڑے خوبصروں سے لگاوئے میں بلکل بتاتا ہوں ایک بہت اچھی سی مشین لگاوئی اس کو چپکیل مشین شاید کہتے ہیں یہ چپکا مشین ہے جو گھر میں وائرنگ ہوتی ہے اور جو بٹن لگتے ہیں اس کی پلیڑ کی کٹنگ کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو لکڑی کے آج کل ہینسی پیس آئیو میں ہیں چھوٹے چھوٹے جو گھروں میں لگتے ہیں ان کی تیاری میں یہ چپکا استعمال اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز پندرہ ہزار پر ہے یہ دونوں ہانگ کام کی اپورٹ ہیں اور دونوں اریجنل ہیں ملنب ہانگ کام کی ہے ان کا ایک پیچ بھی کھول کے بند نہیں کیا اگر ہم یہ بتانے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کس 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 کمپنی کے ہیں اور پرائز کیا 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 ہے بتائیے گا اہلا دگری کٹر ہے یہ دگری کٹر ہے ٹھیک ہے یہ بڑے یونیک قسم کے دیزائن ہوئے ہیں ایسے ہم نے پہلے دیکھے بھی نہیں ہے آپ کو سلا کے دکھاتا ہوں آپ کو دگری بنا سکتے ہیں جیسے مردی پولیشن آپ نے دگری کا مطلب ہے کہ آپ نے تیس کے زاویے سے لگڑی کاٹوئی ہیں بتیس سے کاٹوئی ہیں ٹھیک ہے پنتالیس پہ کاٹوئی ہیں پندرہ پہ کاٹوئی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ نمری لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پنتالیس جیسے مردی گھمائے ہیں جیسے مردی پولیشن میں کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جہاں اس کو لے جائیں گے وہاں یہ کٹنگ کرتے ہیں یہ دگری ہے گھومنے والی اس میں ایک اور ڈگری ہے یہ دیکھیں واو یہ تو میں نے پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی ڈگری ہے اچھا جو اچھا کاریگر ہوتا ہے وہ اچھا ٹور رکھتا ہے تو تنویر بھائی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیچھے بہت زیادہ ڈریل مشین لگی ہوئی ہے ہلٹی کی ان کی پرائزز کیا کیا ہیں اور یہ کس کمپنی کی ہے بتائیے مختلف پرائز ہیں مختلف سائز ہیں مختلف موڈل ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ مشین ہے یہ آپ کو 45 روپن سے ملے گی ٹھیک ہے یہ ڈی سی اے کی اوریجنل ٹھیک ہے یہ ڈاؤنچنگ کی ہے یہ مکیتہ کی ہے یہ سب سے چھوٹی ڈریل مشین ہے یہ لکڑی کٹ رہا جاتے ہیں سات انچ میں یہ ڈگری کٹ رہی ہے مکیتہ کے ہیں ذرا ہو سکر جو پرائزز بتائیں کیونکہ قیمت جاننا بہت زیادہ لوگ قیمت کے لیے میں سات انچ میں بتا رہا ہوں یہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی دی چارزار کی ہے وہ ہی اچھا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بائیس روپے کی ہے ٹھیک ہے یہ پیج کسنے اور کھولنے کے کام آتی ہے لکڑی میں سراکھ مارنے کے لیے کام آتی ہے اس کے بعد یہ لکڑی کٹ رہا ہے یہ پچھ پنچ روپے کا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ چھوٹا روٹ رہا ہے تنویر بھے میں یہ دیکھنا ہوں آپ کے پاس بہت زیادہ مکسر لگے ہیں اوپر نا ان کی پرائزز کیا کیا ہے اور یہ کتنے کتنے سائزز میں ہے یہ پورا کا پورا بہت ہیوی مکسر ہے یہ آپ کو فی مکسر راڑ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو پنتالیس روپے میں ملے گا صرف راڑ کے ساتھ پنتالیس روپے اس کا خالی راڑ لینے چلے جائیں تو بارہ سر پیکہ ہے یہ راڑ کے ساتھ اب اس کے بعد یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ گرینڈر ہے جو آپ کو میں نے چھے انچی بتایا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو چھے ہزار پی میں ملے گا سیریو فرد سیزار اس کے لئے جو بھی آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے مشینی آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا رہے اٹھے میں فرن فرن آپ کو بتا رہے ہوں ٹھیک ہو گیا تو اوپر میں کٹر دیکھ رہا ہوں یہ سارے یہ بڑے جو کٹر لگے ہیں یہ گرینڈر ہے یہ نو ہزار پی کا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ والا گرینڈر یہ بھی نو ہزار پی کا ٹھیک ہے یہ ساتھ والا یہ بھی نو ہزار پی کا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ادھر آ جائیں یہ گرینڈر آپ کو گیارہ ہزار پی میں ملے گا کتے ہی کا ملے گا گیارہ ہزار گیارہ ہزار پی کا ٹھیک ہو گیا گاڑی پالش کرنے کے لئے ٹھیک ہے گاڑی پالش کرنے کے لئے بڑا امبر اگر کسی کو چاہیے تو یہ بڑا امبر لگا ہوا ہے اکیس ہزار پہ اریجنل ہٹاچی ٹھیک ہو گیا تو جو آپ نے نیا ہمیں اندر دکھایا تھا سب سے پہلے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی پرائز بتائیے گا اور اس کی کیا گارنٹی ہے وہ بھی بتائیے گا یہ امبر ہو نیا یہ ہٹاچی کی کاپی ہے میں بار بار کاپی کا اس لیے کہہ رہا ہوں وہ باہر جو تھا وہ اریجنل تھا اور یہ کاپی ہے کسٹمر کو بتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کاپی اور اریجنل میں فرق ہے اور اس کی کیمت کیا ہے اس کی کیمت بیس ہزار ہے بیس ہزار اگر ہو سکتے تو چلا کے بھی دکھا سکتے ہیں تو چلا کے بھی دکھائیں میں بلکل چلا کے دکھاتا ہوں تو جتنے بھی ٹولز آپ دیکھ رہے ہیں ویورز اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں کسی ایک کا بھی سکرین شوٹ آپ لے کے تنویر میں کو وٹس اپ کریں اس کی ڈیٹین لینی ہے جہاں آپ نے ڈلیور کرنا ہے وہ ریس بتائیں تو ہوپلی آپ کو ٹری ٹو فور ڈیس کے اندر اگر ایشیا کارگو ہے نا ٹھیک ہے مطلب جو بڑے شہن گجرات ہو گیا گجرہ مالا اکارہ ملتان اس میں ایشیا کارگو کی سروس ہے ایشیا کارگو چند قدم کے فاصلے پہ ہے ٹھیک ہو گیا ابھی کسٹمر سے ڈیل اکے ہوتی ہے ابھی میں جا کے بلٹی کرواتا ہوں ٹھیک ہے اگر ایشیا کارگو نہیں کروانا کچھ اور کروانا ہے جیسے کھان گوڈز ہے وہ آپ کو کل مطلب بلٹی ہوگا اوپر سو میلے گا ٹھیک ہوگا تو اب ہمیں یہ جلٹی چلاگ دکھائیں بڑی بلی ترمی بھائی یہ جو نہیں ہوتی ہے ان کی بھی گرنٹی ہوتی ہے کہ ان کی گرنٹی نہیں ہوتی ہے اس کی کپر کی گرنٹی ہے بہت اچھی برکن ہے ٹھیک ہے میں آپ کو چلاگ دکھتا ہوں جتنی بڑی ہے نا تو یہ چلتے بھی ہمیں تو تنمیر بھائی جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ سے ملیں کیسے آپ کے پاس آئیں اور آن لین کیسے آپ سے یہ میرے دکان کا کارڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آن لین کا آگے ٹھیک ہے بندہ فرج کرے ہیں آنا چاہتا ہے گجرات سے ٹھیک ہے وہ جب گجرات سے نکلتا ہے ٹھیک ہے میرا جو نمبر ہے نا کاریگر کا جو دکان پہ رہتا ہے نمبر میں اس پہ فون کے لئے وہ اس کو لوکیشن سینگر دے گا ٹھیک ہو گیا وہ لوکیشن نگا کے سیدھا ہی در آجائے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک چیز میرے کسی بھی آدمی سے آپ کی ڈسکس ہو جاتی ہے تین ہزار رپے میں ایک گرینڈ رو آپ اس کو تین ہزار روی دیتے وہ گرینڈ رو بھی دیتا ہے اگر اس میں کوئی شکایت ہے تو میرا کاریگر آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ میرے نمبر پہ فون کریں واہ زبادہ سوٹ یعنی کہ کمپلین سینٹر بھی ہے میرا ٹھیک ہو گیا ملکہ پوری آپ سپورٹ دیتے ہیں اپنے اونین کسٹومورز کو بہت لاحظت دیتے ہیں کیونکہ میں ڈیلی دو دفعہ آپ نے جو کاریگروں کا موبائل ہے وہ چیک کرتا ہوں کہ کس بندے نے تصویریں مانگی ہیں اس بندے نے اس کو تصویریں دی ہیں نہیں دی ہیں ریٹ سائی دی ہیں پر ڈسکونٹ والا ریٹ دیا ہے اس کے بعد اس بندے نے اگر پیسے بے دی ہیں تو اس نے اس کی ڈیلیوری کروای ہے ایک بندے نے گرینڈر کے پیسے بے دی ہیں ساتھ گارڈ کے پیسے بے دی ہیں جو سیفٹی گارڈ لگتا ہے تو یہ خالی کی رہنڈر تو نہیں بیج رہا میں ان کا پورا ان کے پر نظر رکھتا ہوں پورا میکنیزم بنایا ہے پوری نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی پروبلم نہ آئے تو اگر یہ سب ہونے گا باوا جود اگر کوئی پروبلم آئے میری کاریگر کی طرف سے میرے اکاؤنٹر کی طرف سے تو آپ مجھے ٹریپل ون والے نمبر پر دریکٹ فون کر سکتا ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ